جہاں تو حضور دی گلہ ہوئے تو پھر اپنے آپ تو بار ہو جاؤ ختم نبوت نے مسئلہ تاریخ لبیگ یا رسول اللہ پیرہ دیتا تُسی دل تے آتھرک کو سچ سچ دسو دل تے آتھرک کے بھئے ایسی پیرہ دیتا کے نہیں دیتا ایسی آٹھ لاشاں جوانہ دیاں چاہیاں کے نہیں جنہاں میں دو آفز سن آفز قرآن سن آفز آشر تھے آفز عدیل انہاں دو آفز دیاں جی داڑیاں پوریاں نہیں سن آئیاں انہاں پھر بھی حضور دی عزت پیرہ دیتا بارہ آزار اسی ہوتے شیل کھا دے کے نہیں کھا دے اسی کسے بندے نو اتھے ماریا اس تو وڈیا من پسندی کوئی ایک کائنات اے تے چاندے سن ملک کچھ خانہ جنگی ہو جائے جدو ہی میں ویک ہے میں آپ نے آج بھی میری مووییاں موجود ہیں جیڑا پولیس ساڑا پکڑ کے لیان دے ساڑا میں کہا نا نا یہ اپنا بچہ ہے ساڑا اپنا بچہ ہے اے نو غلط فہمی ہو گئی اے اپنا بچہ ہے انہوں کچھ نہیں کرنا اے اپنا بیٹا ہے انہوں کچھ نہیں کرنا دسو یار لاشا گر رہی ہوں ہمانت اے ہو جی کوئی گل کر دا اسی ملک و ملت دشمن ہوں دے تے خانہ جنگی اس تو ورد کے ممتاز قادری دا جنازہ سٹھ لاکھ بندہ کھڑا سی اے تے جنسیاں دے بندے بیٹھے ہونا میری تقریر پوری سنائے کرو اتے جا کے خالی مخبریاں لکھ کے تسی میری گلتی ترجمانی نہیں کر سکتے میرے ہاتھ بھی گلہ کر دیں تو میرے پیشانی دے جیڑے شکانن اے بھی گفتگو کر دیں توجہ توجہ خالی میری گلہ لکھ کے نہ لیا کہ کرو میری انہوں کوئی بھی دکھائے کرو مولانا اس ویڈے کیڑے زابیتے کھڑے تاں انہوں میری گل سمجھانی وہ سمجھے دیں ایمی یہ لوگ بیٹھیں کوئی ایمی بیٹھیں بائی لاکھتے کوئی تینتی ہزار یا اکتی ہزار بوٹے وہ سارے لوگ جڑاونا دا دماغ نہیں سی ٹھی پنجابی پیپل پارٹی نہ لوں سی زیادے بوٹ لیں ترہی سملی دے ممبر سبائی سندھ اندر آج بھی موجودا مفتی قاسم صاحب کل لے ہو کہ پوری سندھ سملی نوں ہلا کیوں نہیں رکھتا مفتی قاسم صاحب کوئی موٹر سیکل کدھی پیدل سملی جان دیں کدھی موٹر سیکل تُسی سانگے کوری لیاو تے صحیح نا تو آڑے تھانے دے کام پہنے ہی کوئی نہیں ظلم تے تا ہوئے گا جتے کوئی ظلم کرے گا جد اتے ظالم کوئی نہیں ہوئے گا مولا کہ حضرت عمر دے زمانے جدو ایران فتح ہویا نا حضرت سعید ابن ابھی وقاس مال غنیمت بیجیا نال ایک رکا بیجیا انہوں نے کہا جناب ایس ہیرے جوائرات سونا بعض سپائیوں نے اس مقام تو ملیا جتو اللہ تو علاوہ ویکھنڑا کوئی نہیں سی ایک سوئیدی بھی بددیانتی کسے سپائی نے نہیں کی تھی حضرت عمر روپ ہے میری ریایہ اتنی دیانت دار ہے تے پچھے مولا اے کائنات کھڑے سا نہ لیے مرتضی حضرت عمر دے موٹے تے ہاتھ ماریا پرمایا عمر افافتہ افادر رہیا پرمایا عمر تو جے بددیانت نہیں تیری ریایہ کمیں بددیانت ہو سکتی توجہ تو جے بددیانت نہیں تیری ریایہ چوری کمیں کر دی جد اتے ڈاکو سارے بیٹھے تھلے سیب ویچا نالوی دو نمری کردا نان لامنا نالوی دو نمری کرنا میں نو پتہ ہے سارا پکوڑے ویچا نالوی دو نمریاں کردا سمو سے ویچا نالوی دو نمریاں کردا رمضان شریف جو گاندے روزے دارانو کھوا کے ویوے روزے لوگ عمریندے ٹور جاندیں رشوتہ لے کے جناب پٹواری بھی مانے چاہے تھے کوئی نہیں تسی ساڑے نال میں ہیں میں اپنا جون تو لے کے چورتر تو لے کے آج دن تک اپنا حساب دین واسطے تیارا میرے نا لان عدالت میں نو بلان سپریم کورٹ سارے آن ججوی آن جناب سارے آن میں میں بھی اتے بیننا تسی بھی حساب دیو تو آڑے پتر کتے پڑ دیں تو آڑے کچند خرچہ کتنا ہے تسی بھی حساب دیو میں بھی دینا جیڑا جھوٹھا نکڑے ہوتی ہوتی کردن اڑا دے مسئلت ہے جی گھلے کرنے ہوتی گھلے کرنے ہو اسا نہ کوٹھے بڑھائے نہ کوٹھیاں بڑھائیاں نہ اسی اپنے پتر لوگان دے پتران حفظ تلا کے اپنے پتر باہر پڑھان واسطے نہیں بھیجے نہ اپنے لوگان دے پتر پڑھا دین پڑھان واسطے اپنے پتر ان ان انگلش میڈیم بھیجیا کہ آپ نے پتر اسے مدرسے جو نکڑ رہے ہیں ان 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 انگلش میڈیم بھیجیا میں آپ نے پتر ان اس پاس کوئی نہیں لایا تھے میں جیڑی روٹی کھان دا میرے پتر بھی ہوئی کھان دے ہاں جی اسا کدھی بھی دو نمریاں نہیں کی تھی سمجھ آئی نا بات سانو کدھی بھی کوئی مسئلہ اے پریشانی تا انہوں جڑا دو نمریاں کرتا کبزہ گروپے جنہاں وڑے وڑے محال بنایا جناب فلانے ٹون فلانے ٹون فلانے ٹون اسلام کدھر گیا سانوی دس ہو پاکستان اس واسطے بنے سی اوہ ٹون بن گیا اوہ کوٹھی بن گئی اوہ پلازہ بن گیا مسید کدھر گئی ڈھوڑن لگیاں پورے ٹون میں مسید نہیں لگ دی یہ لب بھی جائے تا کہ یہ تھے درود و سلام نہیں پڑے جاندہ کیوں جی یہ تھے پیسے اہلے بندے راندین میں آکھا پتہ لگ جائے گا آکھ بند ہونے دی دے رہے میں ایک دن سپیشل ڈیفینس جگیاں کبرستان ویکھن میں کہا لوگ بجی جا رہے ہیں خیر ہوتے کوئی کبرستان بھی اور ہونے میں جو تو اندر داخل ہویا تھا مٹی دے ڈیر ہی سنس آرہے میں سمجھا ہوتے کوئی کبرستان سونے دے ہونے جو مٹی دے ڈیر ویکھن میں ایک فرق ضرور ویکھا میانی صاحب تے ڈیفینس تے کبرستان میانی صاحب میں ویکھیا کسی کبروں تے کھڑے ہوگے کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا کوئی فاتحہ پڑھ رہا میں انہوں ڈیفینس تے کبرستان ایک بندہ بھی قرآن پڑھ دیا نظر کوئی نہیں آیا قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا آخر تے بندہ مٹی دے ڈیرے یار ایسی تو انہوں غلط راہ لے جا رہے ہیں ایمی کوئی نہیں سی میرے وزتے میں شاہ جی حدیث پڑھ کے ہمیشہ پھر وقت رہتی جا کے مافی منگنا حضور میں صرف روایت بیان کیتی سی میرے آکن ویتھے پتھر ماریا کافران تو سی تے میں دین وزتے کی کی تا ہر بندہ اپنا احتساب کرے اکبال کہنے اکبال کہنے جدو میں کیا مدت تصور کرتا میں پانی پانی ہو جانا جب میں نو رسول اللہ نے بولا رہا ہے اوہ اکبال اوہ اس دین وزتے تا لوگا میں نوہے تھے پتھر مارے تو میرے دین دکی کرتا رہا میرے آقا فرمایا سب تو زیادہ کائنات اج میں نوہ ستایا گیا تو سی سوچ سکتے وہ فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے حضور فرمایا جتنا میں نوہ ستایا گیا نا کائنات کسے انہوں نہیں ستایا گیا دو میں جہاند مالکو جنہ دے صد کے جنہ دے صد کے آج بھی اوہ نا یہ پھول تو بلکل کا ترنم بھی نہ ہو اے جڑا سارا کچھ کھڑے آئے حضور دی وجہ تو کھڑے اوہ آلینڈ دا سور کدو دا سور بڑھ کے تے سورہ میں پھر رہا ہوندہ اوہ جڑا حضور دے خاکے نا مقابلہ کرانا چاندہ سی نا جے حضور دی رحمت اللہ عالمینی نا ہوندی تے حالینڈ آرہا ویسی زمین اچ بڑھ جانا سی اے صرف میرے آقا دی وجہ ہے اے جڑا خیمہ کھڑے آ میرے آقا ورنہ آلینڈ آرہا سور جا کئی سور سور بڑھ چکے ہوندے کہیاں تھے آسمان تھے زمین پھر چکے ہوندہ کہیاں تھے شکلہ بگڑ چکی ہوندی کہیاں تھے پتھر برس چکے ہوندے اے تھا میرے آقا دی وجہ ہے کیوں جناب سانو کہتے ہیں آپ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں میں آقا اور تیرے پیو دی انگلہ کرا گلہ حضور دیئے ہی کرنی آن میں نے ایک پولیس افسر کرنے لگا کہاں تُو نبیدہ ٹھکے دار ہے جدو تیری تقریر سنو تُو اینجی تقریر کرنا میں کہاں ٹھکے دار نہیں جلیہ چوکی دار میں کہاں تُو تنہا لیندہ کہتاں ہاں میں کہاں تُو میں نے گرفتار کیتا ہے میں کہاں تُو میرے چٹی داڑی نہیں ویکھی حافظ وڑا نہیں ویکھیا عالم وڑا نہیں ویکھیا تُو تنہا لیندہ کہتاں ہاں میں کہاں میں بھی تک کسی تھی تنہا لیندہ تو اپنی تنخواہ دو وفاق کا رسی اپنی تنخواہ دو وفاق کا میں کہا میں تیرے گل پچھا تو تیرے گل پچھا تو تیرے گل ہو دا ہے تو میں نے پکڑیا میں پکڑیا تو میں نے ہتھکڑیاں لائی ہیں میں سبحان اللہ کہہ چھڑے میں کہا جی حضور میرے تھکڑیاں تے راضی ہیں تے اور چاہی دا کے بجنا مارتا ہے انجوی جانا ہے سنو ذرا امام حسین کی فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں جدویں بدن پیدا ہی مرن واسطے ہوئے جدویں بدن پیدا ہی مرن واسطے ہوئے تھے امام حسین امام علی مقام فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے